مہد آب بری کوئی تویس آف سامیتھ جی تینکی سو مچ کیسی ہیں آپ میں بلکل عالمدلہ چھیک تھاک آپ نے کہا کہ اچھا اچھا پانی پلانے کی دس نیکیاں ہیں تو خود سوچو کہ مچھلی کھلانے کے کتنی کتنی نیکیاں ہوں گی ملتی ہوں گی یہی تو کوئی نہیں سوچتا اچھا میرے سر کی قسم میرے سر کی تیری جھوٹی قسم میرے بالوں کا بیڑا غرق کر گئی اچھا ہاں یہ بھی ہے اس لئے کہتے ہیں قسم نہیں کھانی چاہیے اچھا میسیج ہے چلنے جی میرے سوال کا جواب دیں آج میں نے سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ انور تم مت رونا اس فکرے میں کیا خاص بات ہے دھونو کیا خاص بات ہے لگاؤ دماغ سب جگہ لگاؤ اسٹیٹس پوچھو آجا یہ تو سوال نہیں ہے اچھا کیسے نہیں ہے اور میرے پاس جواب ہوا تو بھئی میں ایسے تھوڑی لے کر آتی ہوں ابھی دیکھیں تھوڑی دیر میں آئے گا جواب یہاں جو ہے میسیج بعد میں شابل کرتے ہیں اس وقت فور ترٹی نائن ہو چکے ہیں دیکھیں آنے لگا میرے پاس جواب آ گیا انور تو مت رونا اس کا جواب آ گیا مکھنا چھوٹے میاں یا بڑے میاں ضرور ہے کہاں آئیشن ٹاؤن میں میش ہو رہا ہے یہ سبہ دس بجے سٹارٹ ہو جائے گا چار ٹیمز اس میں حصہ لے رہی ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سری لنکا آپ نے جانا ضرور ہے آپ کے ساتھ اتراز اپلیکیشن ہو چاہیے فیس ماس کھونے چاہیے ہینڈ سینٹیزر بھی لکھ لیں تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی اور اب جو ہے ٹرپل سکس ڈبل ٹو ونزرو سیون پر آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں یعنی سکس سکس ٹو ٹو ونزرو سیون آج مجھے مزہ آ رہا ہے آج میں سوال ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں سوال میرا یہ سوال میرا آج کا یہ ہے ویکنڈ والا سوال کہ انور تم مت رونا انور تم بالکل مت رونا انور سو اس میں جو ہے یہ بتائیے کہ کیا جو ہے اس کی خاص بات ہے اس فقرے کی مطبع اس سینٹنس میں کیا اسپیشل ہے اس کا جواب دیجئے اچھا امبر کا میسیج ہے کہتی یہ ہے کہ مت رونا خاص بات ہے اچھا جی اگر اتنا آسان ہوتا تو کیا بات تھی تو سب ہی بتاتے تھے کہ رونے کو منع کیا ہے آپ نے کہا اگر مت رونا ہے غلط ہے تو پھر صرف مت خاص بات ہوگی مت کیا خاص بات ہوگی مطلب مت کیا مطلب مت کیا مطلب امبر بتائیں پلیز بتائیں اچھا جی اور اچھا چلیں مبروک آپ کو بڑی آپ نے good news سنائیے اس کے لیے بہت شکریہ تو نہیں آپ کیا کہنا چاہیے ہاں اچھی بات ہے ہمیں پڑھ کے خوشی ہوئی چلیں جی آگے آپ نے کہا ہے کہ بلکل میں نے میسیج ریٹ کر لی ہے آپ کے تو مت بھی نہیں ہے امبر مت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں جو ہے سوال بولنے پلیز بولنے پھر بول دوں انور تم مت رونا اس جملے میں اس فقرے میں کیا خاص بات ہے انور تم مت رونا یہ ہے آج کا سوال اور اس کے جواب میرا خیال ہے میرے پاس آ چکا ہے تو میرے پاس آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے میں صحیح ہوں ایسے تو نہیں لے کر آتی نا میں اچھا یہاں جو ہے اس میں تاہیر چکوال کا کہنا ہے اس میں دورے اور دو تھے اور دو دو ہیں کیا دو 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 دورے تھے دو دو کیا چیز مطلب کیا دورے تھے دو دو تھے دو دو تھے اچھا خوال صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہر صاحب اچھا آپ نے کہا کہ کیا اور دو دو ہے دو ہے دو کیا دو میں نے تو دو دو کے بارے میں کچھ بوچھا ہی نہیں میں نے کہا انور تم مت رونا اب اس میں دو 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 کہاں پہ آ رہا ہے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہا ہے سبا کریم کا میسج ہے اسلام کہہ رہے ہیں کیا حالیں سمجھیں میں بلکو ٹکٹا کو الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں ہاں آپ خیریت سے تو ہیں لیکن سوال کا جواب کہا ہے سوال کا جواب دیجئے اچھا جی یہ ہیں کون آم اچھا ارجن راہے کہتے ہیں گوڈ ایمینگ سامی جی ہیپی ویکنڈ ٹو آل فرنڈ سینکیو سو بچ حساست آپ نے کہا ہے کہ سامی مام آپ کا کوششن کا جواب ہے مام انور اس لیے رو رہا ہے کہ اتنی تھنڈی آگئی ہے مگر اس کے پاس تھنڈی کے کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس اور شاید اس لیے وہ رو رہا ہے اچھا میں نے یہ تو نہیں پوچھا وہ کیوں رو رہا ہے میں نے کب کہا کہ وہ رو رہا ہے پوری دنیا ایک دوسرے سے جل رہی ہے پتہ نہیں پھر بھی اتنی تھنڈ کیوں پڑھ رہی ہے کہاں سے لے کر آتے ہیں ارجن آپ یہ پوری دنیا ایک دوسرے سے جلنے میں لگی ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں سے پھر بھی اتنی تھنڈ پڑھ رہی ہے سمردہ جوک آب دے لیکن آپ نے یہ کہا وہ غلط ہے اب ہسنے کی کیا بات ہے سب ہسنے لگ جاتے ہیں یہاں انور خاص بات ہے انور انور کیوں خاص بات ہے ملتب انور کیا خاص بات ہے اس میں آج تو میں پاول بنا دوں گی ملکل جلدی بتاؤ میرے سوال کا جواب دو انور تم مت رونا اس کا صحیح جواب جو ہے بالکل آ چکا ہے میرے پاس تو اب تو میں اب مزے سے کھیل سکتی ہوں پورا شو کیونکہ جب جواب نہیں آتا تو مجھے بھی ٹینشن ہو رہی ہو دی کہ میں نے غلط تو نہیں مووش لیا گئی سو اب کیا ہے غلام عباس پتھان ہیں اور کہتے کیا ہے کہتے ہیں سلام تو والیکم سلام اور اس کے ساتھ آپ نے کہا ہے سامیہ جی کل تو سامیہ جی دھمال ہوگا لیکن سوچیں اگر آر جے کومنٹری کریں گے تو کیسا مزہ آئے گا اور ایسا میم آہ کیا کونسی میم کہیں گی یہ شورٹ پہ آپ کا کیا خیال ہے فوزیا کہیں گی کہ اتنی زور سے اچھا یہ سب آپ نے سب کا بتایا ہے کہ وہ فرزانہ بھا جی کومنٹری کی جگہ ہوں گی اور سٹوڑی سنائیں گی مزہ آ جائے گا سو آپ نے سب کے بارے میں کہا ہے آئیشہ جی کے بارے میں آئیشہ مجاہد کے بارے میں ڈاکٹر فوزی شفیق کے بارے میں اور فرزانہ جی کے بارے میں چیلنجی اچھی بات ہے دیکھیں بھئی کیا ہوتا اب یہ سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لئے ابھی ہم کچھ نہیں بتائیں گے جسمندر سنگھ بادیال ہیں اسلام کہہ رہے ہیں جسمندر سوال کے جواب کھا ہے سوال کے جواب لائیے جلدی سے اچھا جی یہ میسیج ہے میں پاس جسمندر میرا نام زشان ہے ام فرم پاکستان اوکے آپ نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میرے ساتھ سر عمر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سر عمر کون ہے مجھے بتائیے اور آپ کا آپ کا شو جو ہے ہم مل کر سنتے ہیں بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں ہم آپ کے پروگرام کو تھانگی سو مچ لیکن یہ سر عمر کون ہے پہلے یہ بتاؤ اچھا جی آپ لوگ میرے سوال کا جواب دیئے سوال میں نے یہ پوچھا ہے ویکنڈ والا کہ انور تم مت رونا اس فکرے میں کیا خاص بات ہے آج جو ہے نا مذہب ہوتا آنے والا ہے انور تم مت رونا اس فکرے میں خاص بات کیا ہے سب سے تھوڑی دیر کی بعد زانے مغرب کا ٹائم ہے آپ ہمیں سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہاں آپ دے سکتے ہیں 66622107 پہ ہمارا وٹس ایپ نمبر ہے 66622107 اب اتنی آسانی سے میں نے بہت آرام سے بتا دیا ہے 66622107 پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں جیلیسرس ویلکم بیک آپ سنویں گوڈیبنیگ کاتر 107FM پر سامیت ایپ کے ساتھ گولڈ پرائزز میں آپ کو بتا دیتی ہوں 24 karat پر گرام گولڑاً آج آپ کو ملے گا 219.74 کتری ریال 22 karat پر گرام گولڑ کی پریز ہے 201.72 کتری ریال 21 karat پر گرام گولڑ آج آپ کو ملے گا 192.27 کتری ریال 18 karat پر گرام گولڑ کی پیز ہے 164.81 کتری ریال 14 karat پر گرام گولڑ ہے 128.55 کتری ریال سو یہ دی گولڈ پریزز اور جناب اب جو ہے اس وقت better time ہو چکا ہے پانچ پچ کے پانچ منٹ آج ہے ویکنڈ آپ کو گئیں گے ہیپی ویکنڈ اور کیا کیا ویکنڈز کی پلان ہے بے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کل میچ ہے زبردست ایشن ٹاؤن میں صبح نو وجہ سے سٹارٹ ہو جائے گا چار ٹیمز اس مستہ لے رہی ہیں ایک خواتین کا بھی میچ ہوگا آپ نے کرنا کیا آپ نے جانا ضرور ہے وہاں فری انٹری ہے بچے بڑے بوڑے سب جا سکتے ہیں لیکن خیال کیا کرنا ہے خیال اپنا یہ رکھنا ہے کووڈ کی وجہ سے کہ اعتراض اپلیکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اور جناب اس کے ساتھ ساتھ اس میں گرین کوڈ ہونا چاہیے آپ کے ہیلت اسٹریٹس کا فیس ماسک ہونا چاہیے ہینڈ سینٹیزر آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ان چیزوں کا خیال رکھئے گا اور پھر میچ کو انجوائی کیجئے گا ٹرپل سکس ڈبل ٹو ون سیرو سیون پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ویکنڈ والا سوال یہ میں نے پوچھا تھا کہ انور تم مت رونا انور تم مت رونا اس فقرے میں اس جملے میں کیا خاص بات ہے اس کا مجھے بتائیے ضرور یہاں میرے پاس جواب آیا ہے اور کہنا ان کا یہ کہ انور کی شادی ہو گئی اس لئے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب مت رو اب رونے سے کیا فائدہ اب تو شادی ہو گئی ایسا ہے اچھا امجہ توری ہے اور کہتے ہیں کہ سلام سامجی تو والیکم سلام انور کو تسلی دینے کی بات خاص ہے اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوگا اچھا یہاں پر آفتاب شاید نے سوال اچھا ہے لیکن مجھے نہیں پتا انور کو پوچھتا ہو ٹھیک ہے جی اور انور کو پوچھے جائے آج انور تو خود ہی حیران پریشان ہو گئے کہ میرا نام اتنا انور انور آرہا ہے اچھا یہاں پر شرمہ جی ہے شرمہ جی کہتے ہیں اسلام آر جے والیکم سلام ساتھ آپ نے کہا کہ ڈیونک گتر ہیپی ویکنڈ انجوئے کر رہے ہیں ہم پروگرام کو تینکی سو مچ میں ہم آج کے سوال کا جواب ہے بیچارے انور بھائی کو پھسا دیا مجھے لگتا ہے انور بھائی کی گرل فرینڈ بھاگ گئی ان کی گرل فرینڈ بھاگ گئی اس وجہ سے جی ہے وہ ان کو کہا جا رہے ہیں کہ مت رو اب یہ تو آپ انور سے پوچھیں آج جی اور آپ نے کہا کہ اور فکر میں تو دکھ کی بات ہونا چاہیے کاش بات کاش بات نہیں ہونی چاہیے خاص بات نہیں ہونی چاہیے اچھا فکر کی بات ہونی چاہیے خاص بات نہیں ہونی چاہیے یہ ہی میرا انصر اچھا ٹھیک ہے جی ابھی دیکھ لیتے ہیں میرے پاس جواب بلکل آ چکا ہے دو لسنرز اب تک جواب دے چکے ہیں ایک پہلے گھنٹے میں دے چکے ہیں بلکل صحیح جو میرے پاس موجود ہے اور ایک ابھی آ چکا ہے تھوڑی دل تو ہو گئے دو لسنرز تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی جواب دے سکتے ہیں سوچیے سوچیے اور سوچیے مجھے بتائیے کہ سامیتیب کے ساتھ مر جائیں مر جائیں مر جائیں آپ سن رہے تھے عاطف علم کی آواز میں اس ٹریک کو آئی ہوپ کیاپٹن انجوائی کیا اس وقت جو ہے ٹائم ہو چکا ہے شام کے پانچ بچ کے بیس منٹ اور اب جناب ہمارے ساتھ کون ہے اب ہمارے ساتھ ہیں انڈین کی جو انڈین ٹیم ہیں اس کے کیپٹن سہیر ہمارے ساتھ اس وقت آن کال ہیں اور اب ہم ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم سلام وحمد اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ زہیر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کیک تھا خرید سے جی جی سب خرید کیا کہیں گے کل کے بارے میں کیا تیاریاں ہیں آپ کی تیاری تو پوری ہے لارس کپل آف ویک سے ہم پرپیر کر رہے ہیں اس ٹرنمنٹ کے لئے اور اس وقت آئیتمنٹ بکوز ہمیں پلائیں آفتر بری لانگ ٹائم مہم یہ فیلس لائک لئے دیبوتی ہیں start again okay so Zaheer میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دل دھڑک رہا ہے definitely I think ایسا ہوتا ہے جب match ہوتا ہے رات کے وقت heart beat کچھ سادہ تیز دھک 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 ہونے لگے ایسا ہوتا ہے جس exam like exams جب جاتے ہیں honestly before every match there was a feeling like a goosebump feeling where you are like excited for the next day I mean that feeling is back I think tomorrow being one of the biggest days in terms of because we are celebrating katr national day cricket tournament so that feeling is still back and then I think we are looking forward to an amazing tournament so اب جو ہے ایسا ہے Zaheer کے questions تو بہت سارے ہیں اور آپ سے پوچھے بھی کہ سارے پرگرامز میں آپ آئے گود مانگ کتر میں ڈیلائی ڈیلائٹ میں آپ آئے تو listeners آپ کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں تو تھوڑی سی چیزیں میں نے بھی رکھی ہیں آپ کے لیے کہ آپ میرے شو پر آئے تو میں اس میں پوچھوں تو ہم ایک ریپٹ فائر آپ کے ساتھ کھلیں گے جی are you ready ready okay so Zaheer first question is ایمیر دھونی ویرات کوھلی i think it's a tough question i think ایمیر دھونی is captain ویرات کوھلی is batsman okay favorite batsman and indian cricket team current ویرات کوھلی and if you talk about the history of cricket it's going to be سنچن سارا علی خان کارینا کپور خان کارینا کپور خان کارینا کپور خان okay so کیوں why i think just because i think it's from our generation جو جس جنریشن سے میں ہوں i think سارا is just recent i think it has to do with the generation i guess okay okay name two films hindi films based on cricket oh god i think ایک تو لگان ہو جگیا okay i think i would not name the second one but i would say chadde india because it's hockey based but i still name that as an inspiration kit 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 i'm asking why would kit 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 ایک لگان ہو گیا i think that's a cricket i think i'm not getting it patiyala house patiyala house okay patiyala house second is patiyala house sharukhan amir khan salman khan choose one amir khan amir khan the perfect which he's been virat koli virat koli as a husband or as a captain captain any day husband peh toh bhoot zyada muskil hojati hunh jab bhi agar haar jate mtb jyase match haar jate sara alzaam begam peh chala jata challenge i think it's easy to manage in the house rather managing it outside okay a favorite subject in school maths a front or backbenture always been a backbenture okay a super power you would like to have i think to be able to transform people's life in a positive way okay most and least favorite dishes most i think is most i think biryani to start with hyderabad specific okay not being in hyderabadi but still hyderabadi biryani it'll start with and least maybe any of the vegetables dishes you can name it okay a dish you cook well again a dish you cook well cook well i'm good at barbecue barbecue great i'm the one who is putting all the masalas for the barbecue in the house okay best worst singer in your team if any oh my god i think i think i will name myself because i don't even sing so i think myself to start with but if i name three i think it will be injustice to other people okay your team fashion icon i think it has to be in the indian team right now your team this one indian team it should be dharma patel okay your team in three words i think in three words i would name it is cool calm and exciting so cricket in three words i think life life and life so well played zaheer it was very good with you so so rapid fire you have all questions and we will have a message to our listeners to tomorrow match i think definitely i think we need all the support i think it's a community based tournament i would want all the indian community as well as the other communities to come and support us obviously we follow all the protocols in terms of covid and come and support us come and enjoy the environment climate has become really good even in the afternoon i think it's quite pleasant i think enjoy karin we will do our best to entertain as much as we can we'll hopefully see a lot of success so please do come enjoy the tournament it's a one day tournament and it's a friday so definitely it will be worth everyone i think i've heard a lot of lucky draws and all the awards and for the public as well i think please do comment away okay so what would do another message for 107fm for the community i think you guys are doing an amazing job for the community i think it's a very tight community for us we have here one of the biggest in the country the asian community i think the message what you have already giving across has been amazing we just keep the good work thank you so much all the best for tomorrow thanks a lot thank you so much thank you bye بلکل ٹھیک ٹھیک ماں کیا کہنا چاہیں گے ایکسائٹیڈ ہے کل کی میچ کے لیے بلکل اور مجھے تو جب سے مطلب یہ سٹونا مین کے بارے میں سنا ہے تب سے میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسیان تاؤن جو میرا ایریا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے دو تین میچے دیکھی انٹرنیشنل میچ مہاں پر اور بہت خوشی کی بات ہے اور جتنے سارے لوگ آئیں گے سب کو موشٹ ویلکم ہے ہمارے ایریا میں اور بہت ہی خوبصورت کرکیر دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ جی اور دیکھیں گے یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے تو وہاں پہ اپنے اپنے مطلب سیفٹی کا خیال ضرور رکھیں گے اور سہی کا مسک لگا کر آئیں گے اور ساتھ میں سینی کیجر کا بوٹل اگر ہو سکے تو وہ بھی رکھیں یہ بھی صحیح ہے یہ اچھی بات ہے ساتھ ساتھ چھوٹی سی ایک بوٹل اگر اپنے ساتھ رکھیں تو بہت بہتر ہے اور میرے پاس بھی ہے میں لے کر کے بھی آؤں گا اگر کسی کو ضرورت پڑی تو ضرورت ضرورت پڑی تو دے دیئے گا یہ نہیں سچے گا دو تین ڈروپس چپکا دیئے گا میرے بھی بہت سارے دوست ہیں کسی کو ضرورت پڑھ گے نہیں ہوگا ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دے دیجئے گا یہ نہیں کہ دوستوں کو دیتے ہیں نہیں نا دو تین ڈروپس یا میرا ختم ہو جائے گا میں کیا کروں میں تو پھر لے کر کے جانے کیا ہے جوں گا جرور دوں گا یہ بہت نہیں لوگ دکھانے کے لیے تو لے جاتے ہیں کہ میرے پاس موجود ہے میں تمہیں نہیں دوں گا اور کیا کریں جائیں گے انور جلدی 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 بات کریں میری جو ہے بہت اچھا لگا مجھے تو بڑی خوشی بھی ہوا رہی ہے اور میں خود پریشان ہوگی آج کیا کیسچن سن کر کے میں بولا آج آپ کا نام چھایا ہوگی بلکل بلکل چھاگیا لیکن میں جواب کیوں تو میں سن رہا ہوں بس سننے میں ہی مجھا آ رہا ہے آپ بہت سینے خوش ہو جائیے ایکچیلی بتائیں میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں چینج کروں مگر میں اس کو چینج نہیں کر سکتی ایسا ہوتا ہے سمچائم سمکسی کا نام ہوتا ہے اور اگر ہمیں دیکھنا پڑتی ہے مگر پھر مجھے لینا پڑا مجبوری تھی میری میں تو خوش ہو گیا اچھا ہے اس کا مطلب ہے سارے انور خوش ہوں گے آج آپ کی بات میں نہیں کرتا میں خوش ہوں سوال بہت اچھا ہے بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے لیتنے اجازت با بائی اللہ حافظ جلے سے سمائے ساتھ تھے انور اور جناب اس وقت ٹائم ہو چکا ہے پانچ بچ کے چوتیس منٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اب چلتے ہیں سوال ابھی بھی آ رہا ہے کہ سوال کیا ہے آج کا آج کا سوال یہ ہے ویکنڈ والا سوال کہ انور تم مت رونا اس فخرے میں کیا خاص بات ہے اب بہت سارے لوگ یہ سوچروں کے گھر پہ بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے یہ کیا بات ہے یہ کیسا سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب میرے پاس اب تک تین لوگوں نے دے دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جواب ہوگا تو جب جواب آ گیا تو مجھے بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ میں صحیح سوال لائی ہوں ورنہ میں بھی ڈر رہی ہوتی ہوں کہ میں نے شاید غلط پوچھ لیا ہے تو سوال میرا یہ ہے انور تم مت رونا اس کی خاص بات کیا ہے اچھا آپ کے سوال کا جواب ہے شرما جی کہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب ہے نا نا کیا نا کیسے اسلام کہنے غلام رسول آجے صاحب جواب کہاں ہے اچھا یہاں عارف خان ہے ان کا کیا کہہ رہا ہے ان کا کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے انہیں سب چیز ڈلیٹ کر دی ہے اور جواب دیں بھئی جواب دیں اچھا یہ ہے اسلام صاحب جی گوڈ ایبننگ ہیپی ویکنڈ خوش رہے آباد رہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صرف انور نہیں ابھی جو ہے تھوڑی دیر میں سب رونے لگیں گے دیکھو سب رولے لگیں گے انور تم مت رونا تمہیں کرونا نہیں ہے اچھا جی چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں جو ہے کہ کٹ پے ٹھیک ہے جی ہاں جی چلیں ہو گیا یہ یہ کون ہے اہاں ٹھیک ہے صحیافت آپ جو ہیں جواب دے رہے ہیں اوکے یہاں میسج ہے میرے پاس سلام ازاد انساری ہیں اور والیکم سلام آپ نے کہا ذرا روشنی مجھ کو اچھی لگی مجھ کو آپ کی ایک لمحے کی ہسی اچھی لگی ایک روز جو میں نے آپ سے بات کی بہت اچھے اور آپ نے کہا کہ اچھا انہوں نے کہا کہ انور جو ہیں وہ کسی کے ساتھ گھوم رہے تھے پھر ان کی بیوی نے ان کو دیکھ لیا ان کی پٹائی کر دی اس لیے وہ رونے لگے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیوں رونے لگے ان کو یہ کہا جا رہے تم مت رونا انور تم مت رونا اس میں کیا خاص بات ہے یہ بتاؤ یہ سوچو اور بتاؤ کہ اس میں کیا خاص بات ہے اچھا یہاں صاحبے جی آپ کی سوال کا جواب ہے ایف ایم کی خاص بات ہے مطلب یہ کیا ہوا میرے سوال کا جواب ایف ایم کی خاص بات ہے کیا خاص بات ہے ایف ایم کی یہاں پر جو ہے ڈائریکٹ انور سے پوچھ لیں اچھا انور کو تسلی دلائی جاری ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے سامی جی آج کا سوال انور رول نمبر ٹو کو لے کر بنائے یا کوئی دوسرا انور ہے نہیں یہ کوئی انور ہے لیکن اب یہ نہیں پتا کون ہے جن کو منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں روئیں انور کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس لیے اچھا نہیں تو رونے کو منع کیا جا رہا ہے نسار چودری صاحب کہتے یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں کہ پروگرام میں شوق سے سنتا ہوں اور تمام گانے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں نائس ویری نائس پروگرام تھانکی سو مچ آپ کا بہت شکریہ میرا جواب یہ ہے کہ انور کا مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ہے مطلب یہ کیا ہوا شہداد السلیم آپ تو پوری دنیا سے بہار کے جواب دیتے ہیں مطلب کیا اس راستے انور تم مت رونا میں بھی نہیں روں گا اس میں چار اے ہیں چار اے ہیں اور دو آر ہیں اور مطلب ہے مطلب یہ کیا مطلب ہے یہ کون ہے جو مجھے اتنا گھومارا ہے میرا بی پی نہ آئی ہو جائے گئی مناظر محمود مناظر اسلام کہہ رہے ہیں مالیکم اسلام گوڑی بڑنگ سامی جی بہت اچھا گانا ہے دلچوری ساڑھا ہو گیا ساڑھا ہو گیا اور آگے آپ نے کہا ہے کہ جواب جواب جو ہے احساس کرنا اچھا گوڈ سانگ بوم بوم آپ کو اچھا لگا ٹھیک ہے جی اور جواب دو جواب جواب کی بارے میں بات کریں ہزوان کہتے ہیں آج کے کوشنگ کے جواب ہے انور دوسروں کا پیار دیکھ کر جلتا ہوگا یا تو دوسروں کے پیار میں دخل اندازی کرتا ہوگا اچھا ہے آج کا سوال مزید کا ہے جب ہی میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کی ویکنڈ کو زبردست کرنے کے لیے تو جلدی سے بتاؤں مجھے یہ کہ جو ویکنڈ والا میرا سوال ہے کہ انور تم مت رونا اس فقرے میں کیا خاص بات ہے جلدی بتاؤں ہماری ساتھ کون موجود ہے اب ہماری ساتھ موجود ہے پاکستان کرکٹین کے کیپٹن اقبال سو کل جو ہے میچ ہونے والا ایشن ٹاؤن میں آپ کو پتا ہے ہے نا پتا ہے نا تو آپ نے جانا ضرور ہے اور انجوائی کرنا ہے تو اب ہم لیتے ہیں اقبال کو آن کال ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں اقبال آپ الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ سنا ہے میں بلکہ ٹھیک ٹاک خریص سے ہوں ویلکم کہیں گے آپ کو اپنے گوڈ ایبلنگ قطر میں میجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہے تیاری کی بھی ضرورت ہے اور دل بھی دھڑک رہا ہے میں دل نہیں دھڑک رہا لیکن جس جس ویٹ ہو رہا ہے کہ تیاریس تو آلماس مکمل ہو چکی ہیں ساری تین بار آپ کی ٹیم جو ہے کرکٹ کا یہ میچ جو ہے جی چکی ہے جی جی بالکل تو اس بار کیا ارادیں ایکچلی کافی بریک کے بعد ہی میچ یہ ٹونمنٹ ہو رہا ہے ایک پر ٹیٹس کا ایک ٹھیک 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 اور کافی پرپیشن کافی انٹرٹینمنٹ جو پیکج ہے کل کا کافی ہم نے سب دونے سے پرک آؤٹ کیا ہوا ہے اور پرپیشن بھی پوری رکھی ہوئی ہے اور تین سال کی جو ہماری وہ لیگیسی ہے اس کو بھی ہم نے کنٹینیو کرنی ہے زبردست اور جب ہم پاکستان کو ایسے ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستانیس تو ایک الگی پلاٹ فارم ہوتا ہے ایک الگی انرجی ہوتی ہے تو کافی مزا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ بہت اچھا کھیلیں گے اچھا جی اقبال آج جو ہے آپ سوچ رہوں گے بھئی question question پوچھتے شواب دیتے 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 میں کیا کروں سو میں نے کہا ٹائم پہت کم ہے تو میں نے ایک ریپیٹ فائٹ چھوٹا سا آپ کے لیے تیار کیا ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں تو کچھ سوالات کوئی مستانی ہے چلیں جی سب سے پہلا آپ سے سوال ہے ٹیم میں سب سے اچھا دوست کون سا ہے کون ہے ٹیم میں سب سے اچھا دوست کامان خان سب سے زیادہ سوتو کون ہے سوتا کون ہے میں ہوں ہمیں اندازہ ہے آج جی کنجوس کون ہے کنجوس 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 ہم پیسے دیکھ کر سمجھ سمجھ گی خرج کرتے ہوں اوکی اوکی سب سے زیادہ کنجوس نہیں مجھے نہیں لگتا مائی ٹیم میں ایسے کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے چلیں جی اچھی باتیں کوئی ہوگا کوئی ہوگا کوئی چھوپا رستم تو ہوگا لیکن سامنے نہیں آیا نام نہیں لینا چاہ رہے آپ نہیں ایسا تنیج میں جی بالکل یاد نہیں آرہا اکی 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 کامانا اکمل کامانا اکمل کامانا اکمل ورات کوھلی بابر آزم بابر آزم بریانی پلاو پلاو ٹیسٹ ون دے ون دے بوکسنگ ریسلنگ ریسلنگ علی زفر آتف اسلام آتف اسلام بولیوود ہولیوود بولیوود سبا کمر میرا کان میویشیات میرا کان واسیم اکرم ازا بولر ازا بولر ازا بولر ریڈ بول ویڈ بول ویڈ بول iTunes YouTube ویڑی بول بولοι سنطنس فریمی ماشا اللہ ماشا اللہ بود ؟ عم سے ٹیسس ایکسلنٹ فٹنس ان مینٹل سٹرگنر اور آپ کی ٹیم تین الفاظ میں کیا ہے میٹیم ایکسپیرینس کریج ایکسپ سبردست بہت اچھا کھیلا آپ نے بہت مزا آیا ایکبال آپ کی آواز بڑی اچھی گنگناتے ہیں کیا کبھی آپ نہیں نہیں بلکل نہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان گنگنانے کا دل چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ گنگنا رہا نہیں نہیں میرا بلکل ہی دل نہیں کھاتا میرا بس کھیلنے کو دل کرتا ہے ایکسپ کرکٹ کھیلنے کا دل چاہتا ہے بس اور کچھ بھی نہیں پیشن ہے کرکٹ آپ کے لیے بہت زیادہ جی جی بلکل بہت زیادہ سو آپ کیا میسیج دیں جائیں کافی میند بھی کی ہے ہم نے کافی میند بھی کی ہے ہم نے ہم ایج ٹویل سے ہم اس پلاٹفارم کا حیثہ ہے کچھ ہم لڑکے ہیں دوہ کی جو پرڈکشن آیا ہے وہ رپیزنٹ کرتی آرہی ہے اپنی اس نیشن کو اور ہم پڑا پاوڈ فیل کرتے ہیں اور اب ہم ایک نیشنل ٹیم تک آگئے ہیں اور ہم اس کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور اچھا کھیل رہے ہیں پرموٹ بھی آرہی ہے سو ہی ریلی ریلی پیشن آبوت دیس سو اب جو ہے ایسا ہے کہ گانا تو سنانا نہیں آپ نے بالکل نہیں سنانا نا جانے جی کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے سننے والوں کو لسننرز کو جو دیم نکتے ہیں جی میسیج یہی ہے کہ سب کی ویل ویشش چاہیے ہمیں اور جو بھی ٹیم جیتے اچھی ٹیم جیتے اچھی کرکٹ ہو اچھا انٹینمنٹ ہو پبلک آئے کافی دیر بعد سال بعد میچز ہو رہے ہیں سو ایک پلیٹفارم مل رہا ہے ہر کسی کو پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں تو جتنے بھی پاکستانی زمان پر ہیں اگر آ سکتے تو آئیں ہم ان کو مایوز نہیں کریں گے ایک اچھا شو دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو all the best for tomorrow thanks a lot کہ آپ نے تو اتنا قیمتی وقت نکال کے اس پرگرام میں دیا بہت شکریہ آپ کا اگلا سانگ آپ کے لئے اوکی جی thank you so much thank you اللہ حافظ جیلیسنس علی زفر اب کھیل جمع گا اقبال اور اقبال کی ٹیم کے لئے چار بھی ملیں گے چھے بھی ملیں گے اور اس وقت جو ہے 557 ہو گیا ہے ہماری اسٹیوڈی کی گھڑی یہی ٹائم بتا رہی ہے سو اب سوال کی طرف چلتے ہیں ویکنڈ والا سوال میں نے یہ پوچھا تھا آپ سے کہ انور تم مت رونا پلیز مت رونا اس جملے میں خاص بات کیا ہے اس جملے میں خاص بات کیا ہے اب تک میرے پاس ایک خاتون کا اور دو مرد حضرات کا جواب جو کہ جواب ہیں وہ بالکل صحیح آ چکے ہیں یہاں جانگیرے میں پاس سوال کا جواب تم اچھا تم تم کیسے میسیج ہے میرے پاس سامی جی آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں اور میرے رشتدار لوگ رہتے ہیں کراچی میں اچھا جی ٹھیک ہے جی اور میں انڈیا میں رہتا ہوں منور منصوری منور منصوری صاحب میں کراچی میں رہتی ہوں کہاں پہ میں نے بتایا تھا اسکری فائیو میں تو اسکری فائیو کہاں ہے آپ یہ گوگل کر لیجئے اور اسلام کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میسیج کا جواب سوری سوال کا جواب کیا ہے سوال کا جواب یہاں پر رونا نہیں ہوگا قاسم کہتے ہیں بھئی رونا نہیں ہوگا اس کو خیال ہوگا انور کا اس لیے بول رہا ہے یعنی انور کا خیال رکھنے کے لیے انور کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی کچھ بھی قاسم سٹیٹس لگا یہ جلدی جائیے اچھا یہاں سرفراز کا میسیج ہے سلام کہہ رہے ہیں گوڈ ایبننگ اور روتا ہے تو رونے دیں اور ابھی کیا کر سکتے ہیں مطلب اچھا لگ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ خوش رہے بہت ساری دعائیں آپ نے دیئے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ انور فکر میں مت رہنا سوال کا جواب انور فکر میں نہیں رہنا یعنی آپ یہ کہنا جا رہے ہیں زہیر بھائی کی زبردست کال تھی پروگرام بہت خوب ہے تھنکیو سو مچ بہت شکریہ زہیر بھائی آئے تھے ہاں بالکل کیپٹن زہیر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اب سے پہلے تھوڑی سی دیر پہلے اور ابھی ابھی تھوڑی سی دیر پہلے آپ نے اقبال کو بھی سنا پاکستان ٹیم کے جو کیپٹن تھے اچھا وہ کون سا پھل ہے جس کا آدھا نام کار دیا جائے تو سبزی کا نام بنتا ہے مطلب الٹا مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں میں تو سوال ادلے کر آئی ہوں مجھے اچھا یہاں جو ہے امبر کوششیں نہیں کریں زیادہ تکلیف کون دیتا ہے محبت انجیکشن یا دروازے میں انگلی امبر یہ مطلب ہمارے سوال کے جواب دیں پہلے پھر ہم آپ کے سوال کے جواب دیں گے ہم کیوں بتائیں کیا چیز تکلیف دیتی ہے زیادہ سردیوں میں میں بتاؤں آپ کو میں چلیں میں نہیں بتا رہی میں کیوں بتاؤں آپ میرے سوال کے جواب دیں اچھا ایک آنمی ائر فون دوسرے میں ائر ٹھیک ہے جی اور پاکستان سے کال آئی وی چلیں آپ کی کال آئی وی آپ کال پر بات کریں آپ مجھے ساری باتیں امبر بتا دی رہی میں جو نا ان کی بہت پکی والی دوست بن چکی ہوں آجا یہاں جو ہیں سرندر کمار ہیں کہنا ان کا یہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ نے کہا ایک سوال کے جواب کیا دیا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ساجد علی بے فرما ہے اور آنسر کہہ رہے ہیں اس میں میں ہے میں میں کیا میں کیا آج کارنش پر ٹرافک نہیں ہے شاید توری صاحب یہ کہہ رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے اب تھوڑی سی دیر بعد ہو جائے گا جیسی جیسی مطلب زائز دی باتیں رات آتی جاتی تو لوگ بہار نکلتے یہاں میرے پاس آج درد کی وہ شدت ہے جس میں کہتے ہیں موت بہتر ہے یہ پوری بات خاص ہے انور کے لیے سوال کا جواب یہ پوری بات خاص ہے انور کے لیے آج درد یہ کون ہے میرا نام ٹھیک ہے جی آپ کا نام بھی شامل کر لیں گے پروگرام میں ہو گیا آپ کا نام شامل یہاں چاہے جواب ہو گیا اور بھی کلیر کر دوں اچھا ٹھیک ہے جی اور چھے بج چکے ہیں چھے بجنے کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ سنتے ہیں کہ کون ہے اور کیا کہنا چاہا رہی ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم السلام ہ کہا ہے نہیں اسلام علیکم میں بے کور ہوں آپ بتا vererek نہیں ملا سامیاء جی ایک آدمی نہیں ملا کون انور میں پورا مارکیٹ میں ڈھوٹ لیا کسی کا نام انور نہیں کہ پوچھ لو کسیوں دنوں میں رونے سمانہ کیا گیا یہ بات تو ہے اس نے پہلے میرا جی اینور کو پکنے پوچھیں کیوں منہ کیا گیا آپ کو آپ کل بول رہی تھی کہ جوکٹ لے کے جانے کے لئے میں نے کہا کہ میں بلینکٹ لے کے جاؤں گا کیونکہ جوکٹ میرے پاس نہیں ہے تو پھر تھوڑے در میں اس میں سے جایا کہ جس کا پہلا جواب صحیح ہوگا اس کو سامیہ جی جوکٹ دیں گی اس لئے میں بھاگ دور کر رہا ہوں سامیہ بس میں ہونا تو سریسلی میں تو دینا شروع بھی کر دوں سامیہ جی کی بس میں دینا میرے ایک دیان دوگت میں دے دوں گے آپ لوگوں کوئی بات نہیں ہے بڑھ کر نہیں آپ لوگوں سے بڑھ کر نہیں آپ لوگوں سے تو وہ بھی پھیل ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں ڈھوٹے ہیں کہ کوئی انور مل جائے تو پوچھ لوں بلکل بلکل ہم نے کو ڈھونی اور پوچھئے اس سے کہ اس کو کیوں منا کیا گیا رونے کے لئے بلکل پکڑی اسے پکڑ کے پوچھئے جائیے بلکل نہیں چھوڑیے گا اللہ حافظ سالکردی اسی طرح سے آپ سنتے رہے یہ مزہ آ رہے ہیں سنو ملک اور نیہا ککڑ کی آواز میں آپ سن رہے تھے اونچی ہی ہے لیفٹ تیری بند ہے کیا زبردست یہ گانہ ہے اس وقت آپ سن رہے ہیں ٹائم ہو چکا ہے چھے بچ کے بارہ منٹ چھپن سیکنڈ چھپن ہو گئے پورے اچھا جی ہفتہ زیادہ ہو گئے اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ بہت برا حال ہوا اس سے تین سے چار لوگوں نے جواب دیئے کیا ہو گیا آپ لوگوں بادام کھانا چھوڑ دیئے آپ لوگوں نے غلط بادے سردیا ہے تو اس میں نٹس کے استعمال کرنا چاہیے چار پائچ بادام تو روزہ نہ کھالیا کریں کیا ہے اتنا مشکل تھوڑی ہے لے کر آجے گھر میں رکھ لیے کاؤنٹر پہ اور دو چار کھاتے رہا کریں تاکہ دماغ زیادہ چلے آپ لوگوں کا ادھر ادھر چلانے سے بہتر اس سوال کی طرف دھیان دیجئے سوچئے کہ آخر کیوں کہا گیا ہے یہ اور نہیں کیوں نہیں کہا گیا ہے میں پوچھ رہی رہی ہوں کہ انور تم مت رونا اس فقرے میں خاص بات کیا ہے تو دھونیئے اس میں خاص بات کیا ہے تو بھئی اب یہاں جو ہے میسیجز کا سلسلہ ہے ٹرپل سکس ڈبل ٹو ونزرو سیون پہ یعنی کہ سکس سکس ٹو ٹو ونزرو سیون سوال کا جواب تم جہانگیر کہتے ہیں جہانگیر تم نہیں ہے شاید رونے سے انور کا نور مانند پڑ جائے خطرہ ہے اس لیے منع کر رہی ہوگی وہ کر رہی ہوگی کیوں ہو سکتا ہے کر رہا ہو فوراں دھیان وہی پھ جاتا ہے اچھا جی اور یہ کون ہے یہ ہے جی یہ کیا مجھے بھی اپنے ٹیم میں شامل کر لیا ہے کیا کرکٹ ٹیم میں اچھا جی آگے جو ہے ہاں جی جی فوراں آگے جی آپ ہماری ٹیم میں ہیں ٹھیک ہے جی چلو سہیے جاوید نے جاوید نے کوئی جواب دیا جاوید ووائس نوٹ بھیج دیں گے تو ووائس نوٹ کیسے سنوں گی امبر کہہ رہی ہیں آپ اتنے سوال جو ہے نا آسان سوال نہ پوچھا کریں اچھا آپ تو وہ بھی جواب نہیں دے پا رہی ہیں سوال جو آگے پوچھا کریں جواب دیجئے سلام سامنے جی کو جبننگ قطر اور جواب ہے یہ کہ غلط انور کو کوئی سامنے رونے کے لیے منع کیا جا رہا ہے اچھا انور کو سامنے رونے کے لیے منع کیا جا رہا ہے کس کے سامنے رونے کے لیے منع کیا جا رہا ہے کیوں یہی تو پوچھ رہی ہے بتائیں نا خاص بات کہہ میں نے تو یہ پوچھا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ سب نہیں انور تو مت رونا اس فقرے میں خاص کیا بات ہے اب تک میرے پاس جواب آ چکے ہیں بھئی اچھا یہ جو ہے اسلام کہہ رہے ہیں کیسی آپ میں بہت کچھ ٹھک تھاک ہوں اور آج تو مشکل سوال ہے عبد الحمیدھار مل لی ٹھیک ہے جی حوصلہ دے رہے نا خاص بات کہہ اور ڈھونڈو اور ڈھونڈو مجھے شک ہے تمہاری ڈگری کے اوپر کیسے پہنچے ہو تم جہاں پر ہو اس کون سے کس جگہ پر کسی سپورٹس چینل میں کیسے کیسے گئے ہو عمجہ دکبال ہے اور کہتے یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے انور تم مت رونا اس کا جواب نا 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 کیا نا 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 مطب تین دفعہ نا مطب کیوں عمجہ صاحب یہ بتائیے میں انور صاحب بول رہا ہوں سوال پوچھ دے پوچھ دے یہ حالات ہوگی مجھے تو لگتا ہے میں نیند میں بھی کہیں سوال ہی نہ پوچھ دی رو اچھا کیا کہتے یہ ہیں کہ اچھا جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کس کا میسج ہے یہ میسج ہے سوال تو سمجھ نہیں آرہا ہے سوال کیوں نہیں سمجھ میں آرہا اتنے سارے لوگوں کو سمجھ میں آگے ہیں ان کے جواب بھی آگے ہیں آپ کو کیوں نہیں آرہا بادام کھائیں آپ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا دیکھو اتنا آسان ہے انور تم مت رونا اس کی خاص بات کیا ہے سوچو 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 ستی کیا کہتے ہیں سلام کہہ رہے ہیں سامی جی کیسی ہیں میں ابھی کچھ اٹھا آکھوں ساتھ ساتھ آپ نے ایمیجز بھیجے ہیں یہ سال بہت ساروں کے لیے سخت ترین ثابت ہوا اللہ سے دعا ہے کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے باعث سے رحمت ہو انشاءاللہ اللہ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا جتنی دولت ہے وہ سب باڑھنے پھر رکھتے کیوں ہے اپنے پاس ہیں انسان ہے تو دے دیں انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے سارے پیسے دے دو سب میں باڑھ دو انسان ہے نا انسان میں عزت کی کیا بات عزت تو ملی جائے گی عزت مل جاتی اور ضروری بھی چیزیں دینی بھی چاہیے صحیح ہے لیکن یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ساتھ میں اچھا جی انور تم مت رانا رونا یہ کہا جا رہا ہے انور کو اس کی اممہ کہہ رہی ہے اور کیا ہو سکتا ہے اوہو اممہ کی بات کہاں سے آگئے انور تم مت رونا اس فخرے میں خاص بات کیا ہے میں نے یہ تو نہیں پوچھا کون کہہ رہا ہے انور کو میں نے کب کہا یہ بات سوچو سوچو سکس سکس سوال میرا یہ تھا ویکنڈ پہ میں سوال آپ کے لئے لے کر آتی ہوں اور آج بھی میں سوال لے کر آئی ہوں آج کا سوال اب ہر وقت لوگ سوچتے رہے ہیں کہ سوال سوال مجھے بھی بڑی تفریح آتی جب میں سوال دھون رہی ہوتی ہوں مزہ آ رہا ہوتا ہے کہاں تک جائیں گے آپ لوگ اچھا جی انور خوشی یہ ہو جاتی ہے جب جواب آ جاتا ہے دو تین لوگوں کا بھی آ جاتا ہے تو پھر میں شیئر ہو جاتی ہوں ہاں بھئی اب تو مزے آ گیا انور تم مت رونا اس فخرے میں کیا خاص بات ہے بتائیں جی جلدی سے یہ ہے موسیٰ صاحب اور کہتے کیا ہیں اچھا 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 جی کون سا گانا چلا دیجئے اس متوا کا گانا ہے متوا کا نہیں نائک کا گانا آپ نے کہایا چلیں جی ٹھیک ہے پلے کریں گے ہم آپ کے لئے یہاں ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ مصیبت تکلیف کے ٹائم ساتھ دینا حوصلہ نہیں نو مت رونا نو یہ بھی نہیں ہے خاص بات اس میں انور اس انور کو رونے سے روکا گیا ہے خاص بات ہے ہاں تو نہیں یہ بھی نہیں ہے جواب غلط انور خاص ہے انور بھی خاص نہیں ہے انور بھی بچارہ خاص نہیں ہے اس میں اچھا جی عارف ہے مہتے کہتے ہیں میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں اور فرس ٹائم میں نے میسج کیا ہے ویلکم کہیں گے آپ کو عارف صاحب آئیے پروگرام میں اور میسج کر کے ہمیں جواب دیجئے علیہ ایدر خان ہے اور آج کا سوال بہت ہی لا جواب اور امدہ ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے لکھا انور تم مت رونا انور تم بچپن سے لے کے آج تک رو رہا ہے اور تم چاہے اس کو لولی پاپ دے دو پھر بھی وہ روتا رہے گا ہیپی ویکنڈ ٹوال اف یو اور زبردست پروگرام علیہ ایدر خان کا میسج ہے تینکیو سو مچ کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے مزا آ رہا ہے لیکن سوچی ہے یہ اور سوچی ہے مزید سوچی آپ کا جواب صحیح نہیں ہے اچھا اچھا جی اب بڑے رام سے لوگ پوچھتے بھی ہیں مجھ سے نا کہ یہ بتائیں کہ میرا جواب صحیح ہے یا نہیں صحیح بتائیے پلیز بتا دیں یس کر دیں نو کر دیں ہم کسی کو نہیں بتائیں میں تو کچھ بولتی ہی نہیں اگر بتا دیا تو کر گئے کام سے ایسے کیسے پھر سب کو بتا دیتے ہیں نا اچھا کر یہ ہے سو وہ میں چاہتی نہیں ہوں اچھا جی اب یہ ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے چھے بچ کے انیس منٹ ایک اور میسج ہے میں پاس غلام ابباس بتان کا آخر انور رو کیوں رہا ہے سامی جی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آرہا وہ کیوں رو رہے ہیں مگر رونے کو منع کیا گیا ہے چھے بچ کے انیس منٹ اور کل ہے میچ زبردس قسم کا ٹی ٹین کرکے ٹورنمنٹ ہو رہا ہے ایشئین ٹاؤن میں آپ نے جانا ضرور ہے وہاں اور لیٹس اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارا پیج وزٹ کیجئے ساری اپڈیٹس آپ کو وہاں ملیں گی ایف ایم ون زیرو سیون قطر ہمارا فیس بک پیج ہے آپ نے اسے لائک این فالو کرنا ہے اور آپ جو ہے وہاں جا سکتے ہیں تو آپ کو بھئی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی لائف ویڈیوز وہاں سے اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں ٹی ٹین کر کے ٹورنمنٹ فری انٹری ہے اس میں ایشئی ٹاؤن میں ہو رہا ہے اس میں چار ٹیمز حصہ لے لیے پارٹسپیٹ کر رہی ہیں انڈیا پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش مجھے تو لگتا ہے کہ میں نیند میں بھی باتیں بولوں گی اعتراض اپلیکیشن فیس ماسک آپ نے لگانا ضروری ہے ہسے نہیں رہے کہ ہسنے کی بات نہیں ہو رہی ہے اچھا جی اور اس کے ساتھ ساتھ سکس 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 ٹو ٹو ونزرو سیون پہ آپ نے کرنا کیا ہے میسج کر کے ہمیں بتانا ہے آج کے سوال کا جواب سوال میں نے یہ پوچھا تھا انور تم مت رونا اس جملے میں خاص بات کیا ہے ٹھیک ہے جی اور میچ دیکھنے آپ لوگ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے اعتراض اپلیکیشن ہو چاہیے فیس ماسک ہونا چاہیے اور ہینڈ سینیٹائزر بھی رکھ لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہو گیا صبح نو بجے سے لے کے سوہ دس تک آپ کے ساتھ رہیں گی فرزانہ اسٹیوڈیو سے اور اسٹیڈیم سے رہیں گے آپ کے ساتھ ہشام آپ کو لائیو اپڈیٹ دیتے رہیں گے آپ سنیے کا ضرور پروگرام اس کے بعد جو ہے دو بجے سے لے کے چھے بجے تک آپ کے ساتھ موجود ہوں گی اچھا بتاؤ کون ہوگا موجود دو سے لے کے چھے تک کون موجود ہوگا آپ کے ساتھ اسٹیڈیو میں اسٹیڈیم کا بتا دیتی ہوں بہت تاہر ہوں گے وہاں سے لائیو اپڈیٹ دیں گے آپ کو لیکن یہ بتائیے کہ دو سے چھے ہوگا کون اسٹیوڈیو میں اب یہ سوال ہے نیکس سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دو سے چھے کل کون ہے آپ کے ساتھ یہ بتائیے ویکنڈ میں کون ہوگا آپ کے ساتھ اب یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے اس کا جواب دیجئے دیکھتے ہیں کتنے میسج آتے ہیں کہ کون ہے دو سے چھے کون ہے دو سے چھے کون ہے دو سے چھے کون ہے جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے نام کچھ نہیں ملے گا اس وقت آئیم ہو چکا ہے چھے بچ کے بائیس منٹ ہونے والے ہیں اور ازان ایشاہ کا ٹائم ہے اور مجھے جلدی سے میسج کر کے بتاؤ دو سے چھے کون ہوگا آپ کے ساتھ اسٹیڈیو میں آپ سن رہے ہیں گوڈ ایبنی قطر سامیہ طیب کے ساتھ کرنسی ایکسچینج ریٹ جلے سنس ویلکم بیک آپ سن رہے گوڈ ایبنی قطر ونو سیون ایف ایم پر سامیہ طیب کے ساتھ اور جناب کرنسی ایکسچینج ریٹ آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستانی روپیز آج ہیں فورٹی فور انڈین روپیز ہیں ٹونٹی پوائنٹ ٹو نیپالی روپیز آج آپ کو ملیں گے ٹھرٹی ٹو پوائنٹ فور ایٹ بنگلہ دشی ٹکا ہے ٹونٹی ٹری پوائنٹ ٹری سری لنکن روپیز ٹھفٹی ٹو پوائنٹ وان ٹری افغان افغانی ہے ٹونٹی وان پوائنٹ وان سکس تو یہ کرنسی ایکسچینج ریٹ میں نے آپ کو بتا دیئیے ایک کتری ریال کے حساب سے چھے بچ کے ستہیس منٹ ہو چکے ہیں اور جناب کیا مزا آ رہا ہے سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا ویکنڈ والا کیا پوچھا تھا انور تم مت رونا اس میں خاص بات کیا ہے اس فکرے میں خاص بات کیا ہے آپ ذرا پلیز سوچی اور مجھے ضرور بتائیے کہ کیا خاص بات ہے میسیجز کی جانب چلتے ہیں اور کیا صورتحال ہے یہاں پر ہے سلام سامیہ جی گوڈ ایمنی دو بجے سے چھے بجے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ نے پوچھا یہ کہ سامیہ جی میچ دیکھنے والوں کو گفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا اب یہ تو دیکھیں آپ جائیں گے تو پھر سرپرائز ہے نا اچھا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آر جے سامیہ ہوں گی اور آر جے نازیہ ہوں گی میں نے تو صرف ایک کا پوچھا ہے کوئی ایک ہوگا دو سے چھے آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں ٹھیک ہے جی سو اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو آر جے لیکن یہ ہے کہ آپ بتائیے چلیں دو سے چھے کرے میں دمیان میں کون ہوگا اچھا عبیت تاہیر کے بارے میں بولنے عبیت تاہیر اسٹیڈیوم سے ہوں گے لائیو اپ ڈیٹ کریں گے دو سے چھے ٹھیک ہے صبح میں مارننگ میں آپ کے ساتھ فرزانہ ہوں گی نو بجے سے لے کے دس سوا دس تک ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ساڑے دس تک ہوں سکتا ہے اس طرح سے ہو ان کے ٹائمنگ تو وہ آپ کے ساتھ اسٹوڈیو سے ہوں گی اور لائیو اپ ڈیٹ دیں گے ہشام آپ کو ٹھیک ہے اسٹیڈیوم سے شام میں یعنی دوپہر میں چلیں کہہ لیں دوپہر میں دو بجے سے لے کے چھے بجے تک کون ہوگا اسٹوڈیو میں یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے اور اسٹیڈیوم میں عبیت تاہیر ہوں گی لائیو اپ ڈیٹ دیں گے وہاں سے اوکے یہ ہو گیا تو اب آپ بتائیے کہ کون ہوگا دو سے چھے سوچو 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 اچھا جی یہاں جو ہے میسج ہے ٹھیک ہے جی اور کس کا میسج ہے یہ اسلام اور اسلام کی ساتھ آپ نے کہا ہے کہ محمد آسیم ہوں دو سے چھے اچھا جی آپ نے کہا ہے سامیہ طیب اور مہوش خان نہیں ایک آر جے ایک آر جے ہے دو سے چھے یہ بتاؤ کون ہے دو سے چلو یہ کہہ لیتے ہیں دو سے جو سٹارٹ کریں گے یہ کہہ دیتے ہیں یہ زیادہ مہتر رہے گا ٹھیک ہے آجا یہاں آئے کاٹے کی ٹکر بولنے والی آپ ہی ہیں ہاں میں نے کاٹے کی ٹکر بہت اچھا بولا ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی مقع ٹکر ہونے والی ہے نا اس پروبوں میں سرفراس کو کاٹے کی ٹکر بہت اچھا لگا ہے بولنا میرا مجھے تو چوب رہا ہے آجا آگے آپ نے کہای کہ آپ ہی نہیں بولے آپ ہی ہوں گی کیونکہ آپ ہی بہت زبردست کومنٹری کرتی ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے ہم نے مزے کیا تھا جو IPL اور وہ ہوا تھا PSL اس میں مزے آیا تھا آجا یہاں جو ہے اسلام گوڈیبننگ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم دو سے چھے آرجے سامیہ طیب اور آرجے نازیہ ہو سکتی ہیں دو نہیں ہیں ایک آرجے ایک کا بتاؤ ایک ہے کوئی سٹوڈیو میں سٹارٹ جو لے گا دو بجے سے وہ بتاؤ ہم سوال کہاں چلا گیا میرے سوال کے جواب دوں میں بتا دوں گی کون ہے ٹھیک ہے جی کون ہے اقصہ ہیں اقصہ کہہ رہی ہیں آپ کی آواز بہت میٹھی ہے اور آپ نے کہا ہے اس میں سپیشل جو ہے خاص بات یہ رونا ہے اقصہ آپ اقصہ ہی ہیں نا خواتین میری تعریف کرتی ہیں نا تو مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا شک ہو جاتا ہے کہ یہ خواتین لیکن چلے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ خواتین بھی میری تعریف کرتی ہیں الحمدللہ اچھا سلام اور سامی جی زبردست پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ دھم 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 بڑا مزہ آ رہا ہے اقیق لحمت کہہ رہے ہیں اور بیبی کو بیس پسند ہے لیکن بابو کو کرکٹ پسند ہے ہاں اس لئے بابو کو جانا چاہیے کرکٹ دیکھنے بیبی کو بیس لگا کے لے کی جائیے گا آجا جی بیٹا تم مت رونا اچھا انور کا بیٹا ہرو رہا ہے اچھا انور کا بیٹا رو رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تا انور کا بیٹا بھی ہو گیا انور تم مت رونا اس میں اس کا بیٹا بھی ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا انور کی انور کی چوکلٹ لے کر کوئی بھاگ گیا ہوگا اچھا جی سامنے جی پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے زبردست مزا آ رہا ہے پاکستان سے سن رہا ہے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے کہا کہ آپ کی جنگہ اور کوئی اور آر جی اگر یہ پروگرام کرے تو مزا نہیں آئے گا ایسا کیسے سوچ لیا یہ بتائیے کہ جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دیجئے اب میرے بارے میں تعریفیں چھوڑ دیجئے انور تم مت رونا اس وقرے میں کیا خاص بات ہے جلدی سے بتائیے یہاں پر میرے پاس ہے ہر شام ایک نام یاد آتا ہے جو چار سے سات ایف 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 پر بچتا ہے جب سوچتا ہوں میسج کہاں کرنا ہے تو ایک سو سات پر سامیہ کا خیال آتا ہے ارے واہ یہ کون ہے بھئی انور خود سے مخاطب ہے سوا کیا ہو گیا اس میں یہ نہیں ہے انور خود سے مخاطب نہیں ویسے بڑی اچھی شیروشائری آپ نے کی ایک بار پھر میں مطلب پڑھ دیتی ہوں آپ کی کہ ہر شام ایک نام یاد آتا ہے جو چار سے سات ایف ایف ایم ایک سو سات بجاتا ہے جب سوچتا ہوں میسج کہاں کرنا ہے تو ایک سو سات پر سامیہ کا خیال آتا ہے ہوئی 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 کیا بات ہے بھئی اچھا جی یہاں پہ good evening قطر لکھ دیتے ہیں تو زیادہ اچھا تھا اچھا جی یہ جو ہے یہ کون ہے میں نے بتایا سب سے پہلے کیا بتایا آپ نے سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ studio میں کل کون ہوگا ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کل جو ہے بہت special programs آپ کے لیے ہیں صبح میں morning میں فرزانہ صفدر آپ کے ساتھ ہوں گی 9.15 سے لے کر 9.15 سے لے کر 10.30 تک وہ آپ کے ساتھ ہوں گی studio سے اور stadium سے آپ کے ساتھ ہوں گے ہشام اب آ جاتے ہیں شام کے پروگرامز کی جانب دو بجے سے کون سی RJ start کرے گی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا لیکن میں اس کے ساتھ سے بتا دوں جو RJ start کرے گی وہ 4 سے 5 آئیشہ اور آئیشہ کے ساتھ بھی ہوں گی اور 6 بجے تک یہ سلسلہ چلے گا so stadium سے ہمارے ساتھ جو live update ہمیں ملے گی وہ بیت تاہر دیں گے تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دیئے اب بتائیے یہ کہ وہ کون ہے جو دو سے start کرے گا میں یہ کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے جی so یہ بتائیے مجھے اب یہاں جو ہے آپ قاسم غلط ہو گئے اب آپ پھر میں 19 گندے کے بعد پھر میں آ جاؤں گی نہیں اور زفارلی آنگی دو بجے سے ہے نا آہ میں نے بتا دیا دو بجے سے میں آپ کے ساتھ ہوں گی اسٹیوڈیو سے آخر میں بتانا تھا میں نے برکل دو سے چھے آپ میرے ساتھ رہیں گے کتنا غلط ہو رہا ہے نا یہ قاسم کے وجہ سے ہوا ہے جو ہیں دولہ کہتے ہیں دولہ کیا کہتے ہیں بھئی سوا یہ کیا بات ہوئی حباس محمد میری کچھی ہو گئی ہے یہ کیا ہوا عمار کہہ رہی ہے آپ سے برداشت نہیں ہوا نہیں مجھ سے برداشت ہو گیا تھا مگر میں باتیں کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی یہ ذہن میں نہیں رہا زیادہ کئی گناہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو آپ بولتی رہے بہت اچھا رکھتا ہے آپ کا پروگرام سن کے سب ٹینشن دور ہو جاتی یہ کون ہے حسین چکوال ہیں تینکیو سو مچ حسین چکوال بھئی اب میں تو ایسا سوچ رہی ہوں کہ چلیں میں کیوں بتاؤں کیا سوچ رہی ہوں پھر کچھ بول دوں گی غلط آج جی بلکل دو بجے سے سٹارٹ میں لوں گی میں ہوں گی سٹوڈیو میں اب بالکل میں مان لیتی ہوں اب کیا کرو آج جی یہاں جو ہے یہ کون ہے ہاں انور کا بیٹ میں جا دی ہے صرف انور نہیں روتا لکل بہت سارے لوگ رونے والے ہیں کیوں بھئی کیوں اللہ نہ کرے بھئی خیریت رہے کیسی باتیں کر رہے آپ ایک بھر رو رہا ہے اور یہاں الگ پریشانی دوسری یہ آپ نے پوچھتیا سوال کہ کون کرے گا پروگرام کل کا تو ہاں میں نے بتا دیا نا کہ میں کروں گی سو ہو گئی نا آپ کی مشکل ایک تو حل ہو گئی اب سوال کا جواب بھی اب سے تھوڑی سی دیر کے بعد آ جائے گا آج میں نے تمہاری گاگر سے کبھی پانی پیا تھا پیاس تھا میں آج جنہوں نے بلکہ صحیح صحیح جواب دیا ہے ٹائم کے ساتھ آج جی یہاں سب سے پہلا جو جواب دیا ہے مجھے محمد حسنین حسنین ہیں چکوال سے ان کا تعلق ہے چار بچ کے چھالیس منٹ پہ سب سے نمبر ون پہ یہ آئے ہیں ٹھیک ہے فراز ہیں فراز نام ہیں ان کا سعودی عربیہ سے پانچ بچ کے ایک منٹ پہ یہ سیکنڈ نمبر پہ دم حسین ہے پانچ بچ کے چودہ منٹ پہ یہ تھرڈ تھٹی ایٹ پہ شوہتے نمبر پہ مجھے دقبال صاحب ہیں چھے بچ کے سات منٹ دول آجز ہیں یہ ہیں وہ لوگ عظیم لوگ جن کا جواب میں کچھ صحیح تھا ماری سٹوڈیو کی گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے چھے بچ کے چون منٹ اور اب بیک کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کام ہے کل انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی سٹوڈیو سے میں ہوں گے آپ کے ساتھ دو بجے سے لے کے چھے بجے تک اور میں ڈاکٹر فوزی اور آئیشہ کے ساتھ بھی ہوں گی چھاڑ سے پاتھ بھی ٹھیک ہے جی ساتھ ہوں گے لائف اپ ڈیٹ دینے کے لیے بیٹھتا ہے مارننگ میں فرزانہ سفدر آپ کے ساتھ ہوں گی ہشام ہوں گے اسٹیڈیم سے میچ دیئے ایف ایم ونزیرو سیون کا تر اسے لائک این فالو کر لیجئے ایٹ سیون سوال آج ویکنڈ والا میں نے یہ پوچھا تھا انور تم مت رونا اس فقرے میں کیا خاص بات تھی ابھی بتا دیتے آپ کو اس فقرے کی خاص بات یہ ہے اس فقرے کی خاص بات یہ ہے مت رونا اگر اس فقرے کو حروف کے لحاظ سے الٹا لکھا جائے تب بھی یہی فقرہ بنتا ہے رونا مت تم انور خل ملتے ہیں دو بجے